موسیقی ویلکم چو ایسپائر اڈا ایسپائر اڈا پیارے بچوں جیسے ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں سائنس کے اور سائنس میں بائیولوجی کا کوئی کمپوننٹ شروع کیا تھا ہم نے اور بائیولوجی میں ہم نے ابھی صرف سیل پڑا تھا اور سیل کی انٹروڈیکشن پڑی تھی اس سے پہلے اگر میں بات کروں تو بائیولوجی کے یعنی کے سائنس میں صرف بائیو کے ہم نے تین لیکچرز دیئے ہیں اگر آپ نے وہ تین لیکچرز نہیں پڑے ہیں تو پہلے آپ وہ لیکچرز دیکھئے اور وہ لیکچر دیکھنے کے بعد آپ یہاں پہ آئیے کیونکہ وہ بیسک ہے اس پہ میں ہم نے بتایا ہے سائنس کیا ہوتی ہے سائنس میں فیزکس کیا ہوتی ہے کیمسٹری کیا ہوتی ہے بائیولوجی کیا ہوتی ہے وہ ہم نے بتا دیا ہے اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو ہمارے جو ہمارے جو ٹیکنیکل ہیڈ ہیں یہ میں ان کا نمبر آپ کو بتا دے رہا ہوں سیون ڈابل ایٹ نائن فائیو ایٹ سیکس ٹو نائن ایٹ اس نمبر پہ آپ کال کر کے کوئی بھی ڈاؤٹ پوچھ سکتے ہو کیونکہ آپ جب تک سیکونس میں لیکچر نہیں دیکھو گے آپ کو پتا نہیں چلے گا پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا ہے تو یوٹیوب میں کبھی کبھار لیکچر آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں یہ نمبر آپ سیو کر دو ایسپائر اڈا ٹیکنیکل ہیڈ کا نمبر ہے تو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو آپ یہاں پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں تو اس میں میں نے تین لیکچرز بائیولوجی کے پڑھا دیئے ہیں ان تین لیکچرز میں ہم نے صرف سیل پڑھا ہے سیل کیا ہوتا ہے اور اگر سلیبس کی بات کی جائے تو یہ تو صرف ایکاؤنٹ ایسسٹنٹ کا ہے ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایکاؤنٹ ایسسٹنٹ سے لے کے ڈی اے سی ڈی ایس تک جو کہ یو پی ایس سی کنڈیکٹ کرواتی ہے وہاں تک ہم اس کو کور کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر فل ڈیٹیل میں فیزکس کیمسٹری بائیولوجی ہسٹری جوگرافی پولٹی ایکانومی اور سٹیٹک جی کے اور انوائرمنٹ اینڈ ایکولوجی اگر آپ ڈائی مہینے کے اندر اندر ماسٹری کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ کال کر کے آپ ہمارے پیڈ کورس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں پیڈ کورس میں پورے کا پورا آپ کو نوٹ مٹیریل دیا جائے گا اور پھر مٹیریل سے آپ کو پڑھایا جائے گا کوئی کتابیں نہیں ہوں گی یہ یہ آپ کو ہینڈ ریٹن نوٹس دیے جائیں گے اور ان ہینڈ ریٹن نوٹس میں آپ کو ہائلائٹ کر کے پڑھایا جائے گا تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سلیبس آج کے بعد ہم پہلے فیزکس اور بائیولوجی شروع کی تھی تو اب پہلے پوری بائیو ختم کریں گے دیکھو بائیولوجی میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے پہلے تین لیکچر دیکھنے کے بعد انٹروڈیکشن بائیولوجی میں نے دے دی آپ کو ایمپورٹنٹ انوینشنز اینڈ دیر انوینٹر یہ ہم بعد میں پڑھیں گے انڈنگ میں اور اگر آپ ہمارے پیڈ کورس کا حصہ ہو تو اس میں تو یہ چیزیں بہترین انداز میں پڑھائی ہیں اور یہاں بھی ہم پڑھائیں گے اگر آپ کوئی بھی فی ایفارڈ نہیں کر سکتے تو ایسپائر اڈڈہ آپ کے لیے ہمیشہ ریڈی ہیلپ کے لیے ایکاؤنٹ ایسسٹنٹ کا پورا سلیبس اور پورا کا پورا فری ہوگا کوئی بھی چارج نہیں ہے اس کے لیے یہ سارا ہم یہاں پڑھائیں گے آپ دیکھئے دوسرا ٹاپک ایمپورٹنٹ انٹریسٹنگ فیکٹس ایبورڈ ہیومن باڈی اب یہ تو چھوٹا سا لکھا ہے ہیومن باڈی پارٹس اب اس ہیومن باڈی پارٹس میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے تو ہیومن باڈی پارٹ میں ہمیں سیل پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو پڑھا دیا اس میں ہمیں ڈائیجیسٹی سسٹم پڑھنا ہے اس میں ہمیں سرکیولیٹری سسٹم پڑھنا ہے اس میں ہمیں ہیومن بلڈ پڑنا ہے اس میں ہمیں ہیومنز کا برین پڑنا ہے اس میں ہمیں سکیلٹن سسٹم یعنی کہ ہڈیوں کا سسٹم پڑنا ہے اور اس میں ہمیں جتنی بھی چیزیں لگے گا کہ یہ ہیومن باڈی پارٹ میں آئیں گی وہ پڑیں گے ہماری باڈی میں دو سو چھے ہڈیاں ہوتی ہیں پوری کی پوری دو سو چھے ہڈیاں گن کے پڑھائیں گے ہم آپ کو یہ بھی پیپر میں پوچھتے ہیں تو یہ اب ہم پڑھنے والے ہیں اور اب کیا پڑھیں گے میں آپ کو ایک بار پورا اوورویو دے دیتا ہوں نیوٹریشنین اینیمالز پڑھیں گے اور نیوٹریشنین پلانٹس بھی پڑھیں گے ڈیزیزز سے کسچن پکا آتا ہے ڈیزیزز پڑھیں گے ڈیزیزز کیا کیا ہوتی ہیں کنجنشنل ڈیزیز کیا ہوتی ہیں اکوائیڈ ڈیزیز کیا ہوتی ہیں اس کے علاوہ بیکٹیریل ڈیزیز کیا ہوتی ہیں وائرس ڈیز کیا ہوتی ہیں پروٹوزوون ڈیز کیا ہوتی ہیں یہ پڑھیں گے کیمیشٹری تو ہمارے ہمارے یوٹیوب چینل پہ فیکلٹی نے کیمیشٹری پڑھا دی ہے تو کیمیشٹری آپ انہی کو ریوائز کرتے جاؤ میڈم نے کیمیشٹری کے ایم سی کیوز بھی پڑھا دیئے ہیں اس کے بعد جو ہم لانے والے ہیں آج تک ایس ای سی سی جی ایل میں ایس ای سی کے ایگزیم میں جتنے بھی کیمیشٹری کے فیزکس کے بائیولوجی کے ایم سی کیو ہوئے ہیں اس کی سیریز لانے والے ہیں تو وہ لگ بگ آٹھ ہزار آٹھ ہزار ایم سی کیوز میں ہم کور کریں گے وہ ایک کتاب بھی ہم آپ کو بتائیں گے اگر کتاب ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہے تو ہم آپ کو اس کا میٹیریل پروائیڈ کریں گے ایم سی کیوز سیریز کا آپ صرف گھر میں ایم سی کیوز سال کرو ہمارے ویڈیو دیکھ کے یوٹیوب پہ اب یہاں تک ہو گیا تو بائیولوجی اور کیمیشٹری کا تو ایسے چلے گا اب ہم دیکھتے ہیں فیزکس میں کیا ہے دیکھو فیزکس پیارے بچوں یہاں پہ اتنی نہیں ہے فیزکس میں بھی ایمپورٹن انوینشنز پڑھنی ہے انوینٹر ڈسکووریز ایسا یونٹ کیا ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے موشن چپٹر پڑھنا ہے ساؤنڈ چپٹر پڑھنا ہے لائٹ چپٹر میں نے پڑھایا بھی ہے یوٹیوب پہ ابھی تھوڑا پڑھا ہے اس میں ابھی بہت لمبا ہے ویو پڑھنا ہے انرجی پڑھنا ہے الیکٹری سٹی پڑھنا ہے یہ چیزیں ابھی ہمیں پڑھنی ہیں تو اس پوری سائنس میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کمپیوٹر کا تو آپ کو پتا ہی ہے ہم نے لگ بگ چھبیس لیکچر کمپیوٹر کے دے دیئے ہیں اور اگر آپ ڈیلی چھے بجے ہمارے ورڈس اپ گروپ میں لائیو ٹیسٹ اٹینڈ نہیں کرتے ہیں تو پیارے بچوں ہم نے سپیشل ایک ٹیم ہائر کری ہوئی ہے جو آپ کے لئے ٹیسٹ بناتی ہے تو ہماری محنت ضائع مت کیجئے ٹیم کو ہمیں فینانس کرنا پڑتا ہے تو پلیز آپ وہ ٹیسٹ ہم نے آپ کے لئے فری ایولیبل کروا دیئے ہیں ٹیسٹ کو اٹینڈ کیجئے نوٹس بنائیے ریوائز کیجئے جو بھی ہم پڑھا رہے ہیں اگزیمینیشن پوائنٹ آو یو سے بہت امپورٹنڈ ہے اس کو پڑھتے جائیے اور جی ایس سپیشل بیچ میں بہت جلدی سٹارٹ ہونے والا ہے اگر آپ نے انرول نہیں کیا ہے جی ایس سپیشل بیچ میں انرول کیجئے اور ایک بات میں یہ بھی بتاؤں آپ کو میتھامیٹکس ایسا سبجیکٹ ہے جس میں جب تک ٹیچر سامنے نہیں ہوگا تب تک سمجھ نہیں آتا ہے مگر ہمارے جو پیڈ کورس ہے میتھ کا اس میں وہ والے بچے جنہوں نے ٹینتھ کے بعد کبھی میتھ نہیں پڑھا ہے اور آج شادی کے بعد وہ میتھ ہم سے پڑھ رہے ہیں ان بچوں کا ریویو ہے کہ پہلی بار میتھ کا کوسچن دیکھ کے ہم خود اس کا انسر نکال رہے ہیں یہ ریویوز ہیں بچوں کے اگر میتھ میں یہ ریویو ہے تو جنرل سٹڈیز میں تو ہم آپ بچوں کو زیرو سے ہیرو پہنچانے والے ہیں اگر آپ پہلے سے ہیرو ہیں تو سپر ہیرو بنانے والے ہیں اب آپ کو تو چلیے اب ہم کرتے ہیں سٹارٹ تو دیکھو یہاں پہ کیا کیا ہم پڑھنے والے ہیں وہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں تو پیارے بچے دیکھو ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے انٹرسٹنگ ہیومن فیکٹ میں ایک سے دو نمبر کے سوال آئیں گے اس کے لیے ہم کوئی بھی کسر نہیں چھوڑنے والے تو ہم پڑھیں گے سرکیولیٹری سسٹم کیا پڑھ رہے ہیں ہم سرکیولیٹری سسٹم آپ ہیڈنگ ڈالیے سرکیولیٹری سسٹم یہ مجھ سوچئے کہ ماسٹر ہمیں نوٹ دے گا تو بس ہم وہ موبائل میں رکھ دیں گے وہ لرننگ نہیں ہوتی ہے لرننگ تب ہی ہوتی ہے اگر آپ خود لکھیں گے ٹھیک ہے تو سرکیولیٹری سسٹم ہیڈنگ ڈالو اور پھر اس کے نیچے لکھو جو سرکیولیٹری سسٹم ہے اس میں ہمیں چا کیا پڑھنا ہے دیکھو سرکیولیٹری سسٹم میں پہلا سوال کس بندے نے ہماری باڈی میں سرکیولیٹری سسٹم ڈسکور کیا تھا تو ویلیم ہاروے ڈسکورڈ سرکیولیٹری سسٹم تو جو ہمارے سلیبس میں ہے نا انوینشن اینڈ ڈسکوریز اس کو تو ساتھ ساتھ میں لے کے چل رہے نا ہم ہو ڈسکورڈ سرکیولیٹری سسٹم تو کس نے ڈسکور کیا ویلیم ہاروے نے کس نے ویلیم ہاروے سرکیولیٹری سسٹم میں ہم کیا کیا پڑھتے ہیں سرکیولیٹری سسٹم میں ہم پڑھتے بلڈ پڑھتے کیا پڑھتے ہم بلڈ اب بلڈ میں کیا کیا سوال آتا ہے میل میں کتنا بلڈ ہوتا فی میل میں کتنا بلڈ ہوتا ہیومو گلوبین کتنی ہوتی فی میل میں کتنی ہوتی میل میں کتنی ہوتی بلڈ میں آر بی سی کیا ہوتا و بی سی کیا ہوتا پلیٹ لیڈ کیا ہوتا آر بی سی کی لائف سپین کتنی ہوتی و بی سی کی لائف سپین کتنی ہوتی پلیٹ لیٹ کی لائف سپین کتنی ہوتی سی ڈی ایس دو ہزار اٹھارہ میں پوچھا ہوا تھا کہ اس میں پوچھا ہوا تھا کہ آر بی سی کی لائف سپین کتنی ہوتی ہے تو جتنے بھی اور ایک بات سی ڈی ایس دو ہزار اٹھارہ میں یہ بھی پوچھا ہوا تھا بلڈ بینک آف ہیومن باڈی کس کو بولتے ہیں یہ بیسک چیزیں ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد human heart پڑھیں گے heart کیا ہوتا ہے heart کے function کیا ہوتے ہیں capillaries کیا ہوتی organelles کیا ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ہم اس میں پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو sequence سے بتا رہا ہوں کیا کیا آپ کو لکھنا ہے سب سے اوپر لکھو circulatory system اس کے نیچے لکھو discovered by William Harvey اس کے نیچے لکھو in circulatory system we study blood and heart blood پڑھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں heart پڑھتے ہیں اب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے دل کو یہ جو دل ہے یہ بہت پریشان کرتا آپ کو کرتا نا کہ بھائی lockdown کھولے جمہو جائیں گے باوے جائیں گے رانی پارک جائیں گے ہری پیلس جائیں گے مانڈاز ہو جائیں گے دومینی بیٹھیں گے دومینوس جائیں گے چلو تو ہم heart پڑھنے والے ہیں اس سے پہلے کہ ہم heart کیوں یعنی کہ ہم اپنا دل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں اس سے پہلے میں دل کے بارے میں ذرا introduction دے دوں کیا کیا study of heart is known as cardiology کارڈیو کا مطلب ہوتا ہے heart کارڈیو کا مطلب ہوتا heart دل study of heart is known as cardiology study of heart is known as cardiology heart is pumping organ heart کیا کرتا ہے pumping organ ہے کیا کرتا ہے blood کو pump کرتا ابھی میں آپ کو ایک unique information دینے والا ہوں اس کے بارے میں ہمارے دل کے اندر چار حصے ہوتے ہیں ان چار حصوں کو بولتے ہیں chamber ابھی میں image میں بتاؤں گا ان چار حصوں کو کیا بولتے ہیں chamber بولتے ہیں heart is muscular organ it has four chamber انسان کا دل جو ہوتا ہے لگ بگ تین سو گرام کا ہوتا ہے exact تین سو نہیں ڈائیسو سے تین سو گرام ہوتا ہے جو human کا دل ہوتا ہے اس کا ویٹ کتنا ہوتا ہے وہ دو سو پچاس سے لے کے تین سو گرام کے بیچ ہوتا ہے دنیا کا سب سے بڑا دل کس کا ہوتا ہے تو سب سے بڑا دل ماں کا دل ہوتا ہے واہ واہ کس کا دل ہوتا ہے ماں کا دل ہوتا ہے تو یہ بامنائیں ہیں ماں کا دل تو بڑا ہوتا ہے مگر پیپر میں یہ نہیں آتا ہے پیپر میں پوچھتے کہ دنیا میں سب سے بڑا دل ماں کا ہی ہوتا ہے مگر کس کی ماں کا ویل مچھلی کی ماں کا کس کی ماں کا ویل کی ماں کا یعنی کہ دنیا میں سب سے بڑا دل ویل کا ہوتا ہے اور ویل کا دل کتنا ہوتا تین سو کلو گرام ہوتا کتنا ہوتا تین سو کلو گرام ٹھیک ہے تو چلیے ایک بار آنکھ بند کرو اور آنکھ بند کر کے امیجن کرو سرکولیٹری سسٹم کو کس نے ڈسکور کیا ویلیم ہاروے نے سرکولیٹری سسٹم میں ہم کیا پڑھتے ہم پڑھتے بلڈ اور پڑھتے ہارٹ اور سرکولیٹری سسٹم میں سب سے پہلے کیا پڑھیں گے ہم ہارٹ ہارٹ کی سٹڈی کو بولتے کارڈیولوجی ہارٹ ایک پمپنگ آرگن ہے ہارٹ ایک مسکولر آرگن چار چمبر ہوتے چمبر یعنی کہ چار حصے ہوتے انسانوں کا دل ڈائی سو سے تین سو گرام کا ہوتا اور ویل مچھلی کا دل تین سو کلو گرام کا ہوتا اب ذرا اس کو میں یہیں رکھتا ہوں اور میں آپ کو ایک انفارمیشن دیتا ہوں بڑی آوالی دیکھو پیارے بچوں دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں بڑی بڑی امارتیں ہوتی ہیں کوئی بلڈنگ ستر منزل کی ہوتی کوئی بلڈنگ اسی منزل کی ہوتی کوئی چالیس منزل کی ہوتی کوئی تیس منزل کی ہوتی تو ہم نیچے بیسمنٹ میں ایک موٹر لگاتے ہیں وہ موٹر کیا کرتی ہے پانی اوپر بیجتی ہے موٹر کیا کرتی ہے پانی اوپر بیجتی ہے اور کوئی بھی موٹر دنیا کی اتنی بڑی نہیں ہے جو ستر منزل تک پانی پھینک سکے اسی منزل تک پانی چڑھا سکے چالیس منزل تک پانی چڑھا سکے تیس منزل تک پانی چڑھا سکے دنیا پوری دنیا کی کوئی موٹر اتنی بڑی نہیں ہے اتنی پاورفل کوئی موٹر نہیں ہے جو اتنے انچائی تک پانی پھینک سکے مگر دیکھو ہمارا دل تین سو گرام کا ہے کتنے گرام کا تین سو گرام کا ایک بار پھر سنو کتنے گرام کا تین سو گرام کا اور ہماری باڈی میں جو کیپیلریز ہوتی ہیں ان کیپیلریز کی لیندھ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں یہاں سے لے کے چاند کے اوپر گھمائی جائیں چاند کا سرکم فرنس کور کیا جائے پھر زمین پہ لائی جائے اتنی لمبی ہوتی ہیں ہماری کیپیلریز یعنی کہ یہ چاند ہے اور یہ ارت ہے ارت سے کیپیلریز کو لیا جائے چاند کے اردگرد گھمایا جائے اور پھر زمین پہ آئیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کیپیلریز اور ہمارا تین سو گرام کا دل اس کیپیلریز سے لے کے اس کیپلری تک بلڈ پہنچاتا ہے اور جہاں سے بلڈ جاتا ہے واپس وہیں پہ آتا ہے یہ ہے نیچر کا بنایا ہوا دل تو وہی نیچر خدا قرآن میں کہتا کیا کہتا فابی ایی آلائی ربکو ما تکزیبان اینڈ ویچ آف آور بلیسنگز یو ویل ڈینائی دیکھو ہماری کون کون سی نیامتوں کو جھٹلاوگے ذرا اپنا دل دیکھو تین سو گرام کا دل ہے اور پوری دنیا کے اندر کوئی موٹر نہیں ہے جو ستر سے اسی منزل پہ پانی پہنچا سکے اور اے انسان تیرا دل اتنا پاورفل ہے پوری کی پوری کیپلریز کے اندر بلڈ پھینک سکتا ہے اور اگر سیکنڈ تک بلڈ نہ پہنچے تو ہماری باڈی کو باڈی نہیں بلکہ ڈیڈ باڈی بولتے ہیں اگر بلڈ نہ پہنچے تو یہ دل ہے ہمارا یہ دل کی پاور ہے ہمارے دل کی تین سو گرام دل کی اتنی پاور ہے ٹھیک ہے پتہ چل رہا ہے ارے ہماری باڈی ایسے ہی نہیں بنی ہے ابھی ہم بڑا کچھ پڑھنے والے ہیں ہڈیوں کے بارے میں پڑھیں گے بلڈ کے بارے میں پڑھیں گے برین کے بارے میں پڑھیں گے ایک ایک چیز برین کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جب ڈرنک کرتے ہیں تو برین میں کہاں پرابلم ہوتی ہے خواب آتے ہیں تو برین میں کون سا حصہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے رات کو ہم سوتے تو کون سا حصہ جاگتا رہتا ہے کون سا حصہ سوتا ہے انٹیلیجنس کون سے حصے میں ہوتی ہے ایک ایک چیز پڑھنے والے ہیں ہم اگزیمینر کے لیول سے دس گنا اڈوانس سوچنے والے ہیں تو چلیے میں سکرین کو صاف کرتا ہوں یہ نوٹ بنائیے خود اپنے ہاتھوں سے لکھئے خود لکھی ہوئی چیزیں یاد رہتے ہیں چلتے ہم آگے 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 یہ دیکھو اب میں آپ کو دیرے دیرے دل کے بارے میں کچھ بتانے لگا ہوں ویڈیو کو روکتے جاؤ تین سو ساٹھ پکسل پہ دیکھو تاکہ آپ کو کلیر دیکھے دیکھو ابھی ہم نے صرف دل کے بارے میں ہلکا سا پڑا ہے اب میں دل کے بارے میں اور آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھئے یہ سکرین پہ ایسے کر کے نہ یہ کھڑی ہے یہ ہڈی ہے نا یہ یہ وی شیپ کی ہڈی ہے اس ہڈی کا نام ہے اس کو بولتے ہیں سٹرنم بھون کیا بولتے ہیں سٹرنم بھون ایسے ہی بناتے جاؤ دیرے دیرے پیار سے لکھو کوئی ضرورت نہیں ہے جمعو آکے پیسے خرچ کرنے کی گھر بیٹھو کوالٹی کی سٹڈی اسپائر اڈا کے ساتھ گھر میں کرو بیسٹ سٹڈی مٹیریل اگزیم اورینٹڈ سٹڈی مٹیریل تو اس ہڈی کو کیا بولتے ہیں سٹرنم یا اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں چیسٹ بھون کیا بولتے ہیں اس کو چیسٹ بھون بولتے ہیں تو ایک ایک پوائنٹ لکھتے جاؤ جو وی شیپ کی ہڈی ہوتی ہے ہماری باڈی میں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں چیسٹ بھون اس چیسٹ بھون میں یہ دیکھو یہ ایک ہڈی ہے یہ ہے یہ ہے یہ 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 ایسے ڈیر سری ہڈیاں ہیں اور ان کو اپنی زبان میں ہم بولتے ہیں پسلی کیا بولتے ہیں پسلی بولتے ہیں اور انگلیش میں ان کو ریبز بولتے ہیں یہ لکھا ہے کیا بولتے ہیں ان ہڈیوں کو ان ہڈیوں کو بولتے ہیں ریبز تو دیکھو ایک دو ایسے کرتے کرتے بارہ ریبز اس سائیڈ ہیں اور بارہ ریبز اس سائیڈ ہیں تو ٹوٹل کتنے جوڑے ہیں بارہ پیرز کتنے جوڑے ہیں بارہ پیرز تو بارہ اور بارہ کتنے ہوگے چوبیس تو بتاؤ ہمارے باڈی میں جو سٹرنم ہے اس کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں چوبیس ہڈیاں ہیں کتنے پیر ہیں بارہ پیر ہیں بارہ جوڑے مل کے چوبیس ہڈیاں بنتی ہیں تو ہمارا دل دوسری اور چھٹی ہڈی کے بیچ میں ہوتا ہے ہمارا دل دوسری اور چھٹی ہڈی کے بیچ ہوتا ہے اور دو سو بیس گرام یہ ہارٹ جو ہے یہ لیفٹ سائیڈ ہوتا ہے اور ایٹی گرام یہ ہارٹ رائٹ سائیڈ میں ہوتا ہے تب ہی ہم بولتے ہیں نا دل بائیں طرف ہوتا ہے خبے پاسے دل ہوتا ہے سجے پاسے نہیں ہوتا تو لیفٹ سائیڈ یعنی کہ خبی سائیڈ بائیں طرف دل 220 گرام ہوتا رائٹ گرام دل 80 گرام ہوتا اسی لیے ہم بولتے ہیں دل لیفٹ سائیڈ میں ہوتا ہے اب آپ کے ذہن میں آری ایک بات مجھے پتہ ہے کہ ماسٹر جی کچھ کچھ لوگوں کو دل دائیں طرف ہوتا ہے ارے پیارے بچوں دل دائیں طرف نہیں ہوتا ہے دائیں طرف 220 گرام ہو جائے گا پھر اور لیفٹ سائیڈ 80 گرام ہوگا بس صرف ویٹ میں آگے پیچھے فرق پڑے گا بڑھ دل رائٹ سائیڈ میں نہیں ہوتا جن کا ہم بولتے ہیں دل رائٹ سائیڈ میں ہے تو دو سو بیس گرام رائٹ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارا دل کہاں پہ ہے پتہ چل گیا آپ کو سٹرنم بولتے ہیں چیسٹ بون کو چیسٹ بون میں ٹوٹل چوبیس ہڈیاں ہوتی ہیں اور بارہ پیرز ہوتے ہیں اور ہمارا جو دل ہے وہ ہمارا دل کہاں ہے کہاں بھاگے بہو کہاں ان کے پاس ایسا نہیں ہے آپ کا دل آپ کے پاس ہی ہے وہ جو آپ بولتے ہیں نا ہمارا دل ان کے پاس ہے وہ دل نہیں ہوتا وہ دماغ ہوتا ہے وہ جب ہم آپ کو دماغ پڑھائیں گے تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ دماغ کا کون سا حصہ ہے جو پیار محبت میں شامل رہتا ہے صبح شام آپ کو سونے نہیں دیتا کون سا حصہ ہے دماغ کا ڈونڈ کے نکال لیں گے اس کو باہر اور اس کا ذرا علاج کریں گے کہ بچوں کو سونے کا ہی نہیں دیتے ہو پڑھنے کا ہی نہیں دیتے ہو چلو اس کے بعد ہم چلتے آگے آپ دیکھئے ہمارا دل اصلی میں کہاں ہے یہ آپ کے سامنے ایک ایمیج بنی ہوئی ہے ہے نا میں اس کو پھر سے یہاں بناتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھئے کیونکہ یہ پہلے کی بنی ہے تو فوٹو ذرا بلر آیا ہے دیکھو آرام سے دیکھتے چلے جاؤ جن بچوں نے سیورد میں انجینئرنگ کی ہے ان کے لیے میں بولوں گا جیتنے بھی خوش قسمت ہیں اتنی ان کو لیے کمی ہے بہت خوش قسمت بچے ہیں کیا جمہو کشمیر میں آپ کو پتا ہے ایک ویراج سروور ہوتیل ہے بڑی برامنا میں انٹرنیشنل ہوتیل ہے گیارویں منزل کے اوپر سرننگ پول ہے کیا جینڈگے میں ایسا ہوتیل ہے کوئی انٹرنیشنل لیول کا جو آرکیٹیکٹ ہے نا اس ہوتیل کو بنانے والا وہ آرکیٹیکٹ آپ کو پڑھانے والا ہے اب ان کے بارے میں جتنی بھی تعریف کروں میں آپ سکرین پر دیکھ لو ایمیجز کیسی ہیں سویونگ پول دکھ رہا آپ کو گیارویں بیلڈنگ پہ ہے یہ جمہو کی جتنی بھی بڑے بڑے ہوتیلز ہیں وہ سارے انٹرنے بنائے ہیں اب میں نام اگر لوں گا تو چھوٹا مور بڑی بات ہوگی تاریخ کیا کرون کی 2014-15 کا جے ای کوالی فائیڈ SSC جے ای کوالی فائیڈ CRPF کا سب انسپیکٹر کا ایکزیم کوالی فائیڈ ان سے پرسنل بچے پڑے ہوئے ہمارے سٹیٹ میں یوٹی میں بہت سارے ہیں جو جے ای کوالی فائیڈ ہیں اس وقت اور وہ جو فیکلٹی ہیں وہ خود کوالی فائیڈ ہیں اور خود آرکیٹیکٹ ہیں جے ایڈ کے میں ایک ہی نام ہے بڑا آرکیٹیکٹ ہے اور وہ وہی ہیں انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے کہ میں خود اس بارے سوپر تھرٹی اس میں صرف تیس بچوں کی لیشت ہے سوپر تھرٹی بیچ بناوں گا اور میں بتاؤں گا کہ سیلیکشن کیسے کروائی جاتی ہے آپ ڈلی میں جائیں گے چھبیس سے تیس ہزار پی آ لیتے ہیں سیویلز جے ای کا میں جے ای کی بات کر رہا ہوں جونیر انجینئر چھبیس سے تیس ہزار لیتے ہیں پی جی کا خرچہ آنے جانے کا خرچہ بھومنے کا خرچہ کتنا آ جاتا ہے یہ کورس بہت نومینل فیچ میں یہاں پڑھایا جائے گا یہ میں نے بنا دیئے لنگز یہ والا لیفٹ لنگ ہے یہ والا رائٹ لنگ ہے ٹھیک ہے ان لنگز کے بیچ یہاں پہ ایک چھوٹا سارا ایک چھوٹا سارا گڑا ہوتا ہے گڑا یعنی کہ یہاں پہ ایک گہرہ ہوتا گہرائی بنی ہوتی ہے اس گہرائی کو بولتے ہیں کارڈیاک ناچ گوھر سے سننا کیا بولتے اس کو کارڈیاک ناچ اس کارڈیاک ناچ کے اندر ایک لیر ہوتی ہے یہ والی لیر پتلی سیک لیر ہوتی ہے یہ ایسے اس لیر کو بولتے ہیں پیری کارڈیم ایسے سی میں بہت بار یہ پوچھا ہوا ہے کہ وہ والی لیر جو دل کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس لیر کو کیا بولتے ہیں تو اس لیر کو بولتے ہیں پیری کارڈیم اس پیری کارڈیم کے اندر چھپا ہوتا ہمارا دل ٹھیک ہے ایک بار پھر سے لیر کو بولتے ہیں لیفٹ لنگ کے اندر ایک گڑھا ہوتا ہے اس کو بولتے کارڈیاک ناچ کارڈیاک ناچ کے اندر ایک لیر ہوتی ہے جس لیر کو بولتے پیری کارڈیم اس پیری کارڈیم کے اندر ہوتا ہمارا دل ٹھیک ہے یہاں تک اب میں ایک بار ہلکا سا ریوائز کرتا ہوں ہمارا دل سٹرنم بھون ان کے اندر دوسری اور چھٹی ریب کے نیچے چھپا ہوتا ہے اب یہ بھی دیکھو کیا نیچر ہے ہمارا دل بہت ہی امپورٹنڈ آرگن ہے اس لیے ریبز کے اندر چھپا کے رکھ دیا نیچر نے کہ کہیں کوئی بچہ گھرے اور اس کے دل پہ چوٹ نہ آ جائے دیکھو فابی ایی آلائی رب بی کمانتو کت زیبان انڈ ویچ آف آور بلیسنگ تاکہ دل پہ چوٹ نہ لگ جائے اور پھر اس کے اندر دل کہاں رکھ دیا لیفٹ لنگ کے اندر کارڈی ایک نوچ کے اندر چھپا کے اس کے بھی اندر ایک لیر ہے جس کو بولتے پیری کارڈی ایم لیر پیری کارڈی ایم لیر کے اندر دل کو رکھ دیا ابھی میں نے آپ کو بتایا دل ہے کہاں پہ اب یہ بتانے والا ہوں دل کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے آخر ہمارا دل کام کیسے کرتا ہے یہ دیکھو یہ آپ کے سامنے دل رکھ دیا ہے میں نے اب اور کیا کر سکتا ہوں دل رکھ دیا آپ کے سامنے تو دیکھو جیسے جیسے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں آپ کو بھی ایسے ہی پڑنا دیکھو آپ کو پتا ہے یہ میں اس کو ریڈ کلر لے لوں تاکہ میں آپ کو اچھے سے دکھا پاؤں ایک ہی بار آج کے بعد دل پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو یہ جو ریڈ کلر کی میں لائن لگا رہا ہوں یہ والی یہ ایک مسل ہے پورا یہ والا اور یہاں سے یہ والا اور پھر یہاں سے ادھر گیا ہوا ہے یہ والا یہاں سے آدھا نیچے آیا ہوا ہے یہ والا اور یہاں سے یہ والا اور یہاں سے یہ والا یہ پورا ایک مسل ہے اب مسل کیا ہوتا ہے تو مسل آپ اتنا یاد رکھو ایک ماس کا گوشت کا حصہ ہوتا ہے مسلز تو ابھی ہماری باڈی میں ٹوٹل سکس تھرٹی نائن میجر مسلز ہوتے ہیں تو یہ جو ہم پیور بائیولوجی پڑھیں گے جب ہم جی ایس سپیشل بیچ میں تو تب وہاں پڑھیں گے ایکاؤنٹ ایسسٹینٹ کے سلیبس میں یہ ہے نہیں ہے تو ابھی ہم ہیومن باڈی پارٹ پڑھ رہے ہیں مسلز اتنا سن لو سکس تھرٹی نائن مسلز ہوتے ہیں تو یہ جو ایک مسل ہے نا یہاں سے لے کے یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ اس کو بولتے ہیں سپٹم مسل میں پھر سے لکھ داؤں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں سپٹم کیا بولتے اس کو سپٹم بولتے ہیں پیارے بچو ایک ایک چیز یاد رکھو سپٹم بولتے ہارٹ والی ہڈی کو کیا بولتے سٹرنم اور مسل کو کیا بولتے سپٹم ٹھیک ہے اب سنو میں نے یہاں لکھا ہوا یہ دیکھو نوٹ میں یہ دیکھو سپٹم مسل ڈیوائیڈز ہارٹ ان فور پارٹ انڈ دیز فور پارٹ آر نون ایس چیمبر سپٹم مسل ہمارے دل کو چار حصو میں ڈیوائیڈ کرتا ہے ان چار حصو کو بولتے چیمبر بولتے اب یہ کون کون سے چیمبر ہوتے ایک ہوتا لیفٹ آریکل اس کو کیا بولتے لیفٹ آریکل اس کو بولتے رائٹ آریکل اس کو بولتے لیفٹ ونٹریکل اس کو بولتے رائٹ ونٹریکل ٹھیک ہے ابھی میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ دل کام کیسے کرتا ہے ابھی میں ہلکی ہلکی انٹروڈیکشن دے رہا ہوں لیفٹ آریکل رائٹ آریکل left ventricle right ventricle اتنی باتیں پر چل گئی آپ کو اب سائیڈوں پہ جو بھی کچھ لکھا ہوا ہے اس کو آپ بھول جاؤ یہ تو میں نے بہت زیادہ باتیں لکھی ہیں بٹ آپ کو پڑھانی ہے سلیبس کی ڈیمانڈ کے مطابق تھوڑا سارا سلیبس سے زیادہ پڑھانا ہے اتنا زیادہ بھی نہیں پڑھانا کہ آپ ان چیزوں میں گم ہو جاؤ ہر چیز میں ایک لیول ہوتا ہے اب اگزیم کی ڈیمانڈ سمجھتے ہوئے آگے چلتے ہیں اگزیم میں آتا کہ انسانوں کے دل کے کتنے چیمبرز ہوتے ہیں انسانوں کے دل کے کتنے چیمبر ہوتے ہیں تو انسانوں کے دل کے کتنے چیمبر ہوتے ہیں ایک دو تین چار human heart میں کتنے چیمبر ہوتے ہیں چار اب ایس ایس سی سی جی ایل کیا کرتا ہے باقی انیملز کے چیمبر بھی پوچھتا ہے تو یہ دیکھو آپ کے سامنے سکرین پہ لکھ دیئے کہ کیا دیکھتے چلے جاؤ جو پرندے ہوتے ہیں برڈز ان کے دل میں بھی چار چیمبر ہوتے ہیں پرندوں کے دل میں بھی کتنے چیمبر ہوتے ہیں چار میملز کے دل میں بھی کتنے ہوتے ہیں چار اب ایک بار کوئی بچہ بھو رہا تھا سار علامہ اقبال کا کوئی شیر سنا دو تو اب پرندوں سے مجھے یاد آ گیا علامہ اقبال کا شیر پرندوں میں ایک برڈ ہوتا ہے شاہین علامہ اقبال کہتے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہمیں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانا اس شیر میں اتنی گہرائی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کبھی وقت ملے گا تو میں آپ کو اس شاہین پرندے کے بارے میں بتاؤں گا شاہین یہ پرندہ کبھی اپنا نیش نہیں بناتا ہے اور اپنا گونسرا نہیں بناتا ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں ان کے بارے میں نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبد پہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ سٹوڈنٹوں کو کہتا ہے کہ تم بستر میں سونے کے لیے نہیں آئے ہو دنیا میں تم ایسی کے ہوا لگانے کے لیے نہیں آئے ہو تم گرمی کے اندر پسینہ بہا کے رولنگ کے لیے آئے گئے ہو اس دنیا میں تب ہی انسانوں کو اشروف المخلوقات بنایا گیا ہے جتنی بھی لیونگ کریچر ہیں سب سے اوپر انسان ہے بکاز کے انسان کے پاس ایڈوکیشن ہے چلو یہ ابھی بات کریں گے شاہین کے بارے میں ابھی پیپر میں شاہین نہیں آئے گا تو آگے دیکھو برڈز میں ہوتے چار چمبر مچھلیوں میں ہوتے ہیں دو چمبر مچھلیوں میں کتنے ہوتے ہیں دو چمبر مگر جو ویل مچھلی ہے وہ مچھلی نہیں ہے وہ تو میمل ہے اس لیے میل کے اندر بھی چار چمبر ہوتے ہیں اچھا شاید آپ میں سے بہت سارے بچے ہیں جو سائنس بیگرونڈ کے نہیں ہیں تو میمل کا مطلب ہوتا ہے وہ اینیمل جو بریسٹ فیڈنگ کرتے ہیں انڈا نہیں دیتے بریسٹ فیڈ کرتے ہیں اپنی بریسٹ ملک پروائیڈ کرتے ہیں بیبیز کو ان اینیمل کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ان اینیمل کو بولتے ہیں میمل ہیومن بھی میمل آتا ڈاگ میمل آتا اور بفیلو کو جو بھی انیمل جو ہوتے ہیں بریسٹ فیڈنگ کرتے ہیں ان کو میمل بولتے ہیں اچھا سنیک لیزرڈ ریپٹائلز ان کو ریپٹائل بولتے ہیں ان کے اندر تین چمبر ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر تین چمبر مگر کروکوڈائل ایکسپشن ہے کروکوڈائل کے اندر چار کیا ہوتے چار ہوتے چمبرز کروکوڈائل کے اندر کتنے ہوتے چار چمبر کاکروج آپ کے سامنے کیچن میں کاکروج کتنا سافٹ ہوتا اوپر سے آہا سموت کاکروج کے دل کے اندر تیرہ چمبر ہوتے ہیں کتنے چمبر ہوتے تیرہ چمبر اب ذرا میں جو جو گیان یہاں بانٹوں گا وہ آپ لکھتے چلے جانا انسانوں کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے ہیومن بلڈیز ریڈ بیکاز آف پریزنس آف ہیومو گلو بین ہمارے اندر ایک ریڈ پیگمنٹ ہوتی ہے ہیومو گلو بین مگر کاکروج کا بلڈ ہوتا ہے وائٹ کیوں اس کے اندر ہیومو لیمف ہوتی ہے کاکروج کا بلڈ وائٹ ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا اس کے اندر ہیومو لیمف ہوتی ہے ہیومو لیمف ایک ایسی پروٹین ہوتی ہے جو وائٹ کلر کی ہوتی ہے اس کے بعد کنی جانور کا بلڈ بلو بھی ہوتا ہے اوکٹوپس کا بلڈ بھی بلو ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے ہیمو سائنین ایک بلو کلر کا پیگمنٹ ہے جس کی وجہ سے بلڈ بلو ہوتا ہے اوکٹوپس کا اور کاکروج کا بلڈ ہوتا ہے وائٹ بکاز آف ہیمو لیمف اور ہیمو سائنین اور ہیومن کا بلڈ ہوتا ہے ریڈ بکاز آف ہیمو گلو بین فراک کے اندر بھی تین چیمبر ہوتے ہیں اب کیا کیا ہوتے ہیں یہ یاد رکھنے کی باتیں نہیں ہیں فراک کے اندر بھی کتنے چیمبر ہوتے ہیں تین چیمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک اب دیکھو یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے کہ ویل کا دل سب سے بڑا ہوتا ہے تو اب ہم چلتے آگے گیان جمہو کشمیر کے بلٹن میں آپ سب کا سواگت ہے چلیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر جمہو کے چودری پلانرز گروپ نے ایک بار پھر سے جمہو اور جمہو باسیوں کو اپنی اکائے اسپائر لائبرری کے روپ میں گورنوان بیت کرتے ہوئے اوارڈ حاصل کیا ہے اس اوارڈ کو انجینئر گورب چودری سی او اور فاؤنڈر چودری پلانرز گروپ اور راہل چودری دیریکٹر اور کو فاؤنڈر چودری پلانرز گروپ نے یو این گودویل ایمباسیٹر اور ایکٹریس دیا مرزا سے بینگلور میں آیو چیتر کی کارکرم میں حاصل کیا یہ پر اسکار بیسٹ لائبرری ان انڈیا کی کی کٹیگری میں تیا کیا تھا بیسٹ بیری چودری پلانرز گروپ Owner Engineer Gaurav Chaudhary CEO and Founder Chaudhary Planners Group Private Limited And Engineer Rahul Chaudhary Director and Co-Founder Chaudhary Planners Group Private Limited We have successfully come to the culmination of the program تو یہ تھے ابھی تک کے مکھ سوچار کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت اور دیکھتے رہیے دیارت نیوز نمزکار اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو ہارٹ ہے یہ کام کیسے کرتا ہے یعنی کہ ورکنگ آف ہیومن ہارٹ تو آپ کے سامنے جو ایمیج ہے یہ آپ کو بنانی نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہے صرف جو میں نے اپنے نوٹس پہ ایمیج بنائی ہے وہی بنانی ہے یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ لائی ہے دیکھو کیا آپ کو یہ والا ایرو دکھ رہا ہے اوپر سے نیچے ایک نمبر کیا آپ کو یہ والا ایرو دکھ رہا ہے نیچے سے اوپر ہاں تو دو نمبر اب سنو میری بات ہماری باڈی کے اوپر والے حصے سے یعنی کہ سر سے چھاتی سے جو بلڈ آتا ہے نا ہمارے دل میں آ گیا دل دل میں بلڈ آ رہا یہاں سے تو یہ آئے گا ایک جگہ سے جس کو بولتے وینہ کعوہ کیا بولتے وینہ کعوہ اور اس کا پورا نام ہے سپیریئر وینہ کعوہ کیا نام ہے سپیریئر وینہ کعوہ کیا میں نے بولا ہماری باڈی کے اوپر والے حصے سے بلڈ دل میں کہاں سے آتا ہے وینہ کعوہ سے اور ہماری ٹانگوں سے ہمارے پاؤں سے نیچے والے حصے سے بلڈ کہاں سے آتا ہے انفیریئر وینہ کعوہ اس حصے کو بولتے انفیریئر وینہ کعوہ اس کو بولتے سپیریئر وینہ کعوہ ٹھیک ہے ہو گیا یہاں تک اب دیکھو تو پیارے بچے آپ مجھے یہ بتاؤ میری باتیں گوھر سے سننا میں آپ کو یہاں پہ یاد کروانا چاہتا ہوں خماری باڈی کے آرگن سے بلڈ آ رہا ہارٹ میں تو مجھے یہ بتاؤ یہ آرگن سے بلڈ آ رہا ہے نا تو یہ پیور بلڈ ہوگا یا ایم پیور بلڈ ہوگا کیسا ہوگا یہ ایم پیور بلڈ ہوگا کیوں کیونکہ جو بلڈ ہے وہ دل میں آتا ہی اسی لیے ہے تاکہ پیوری فائی ہو کے باڈی میں چلا جائے تو یہ اوپر والا جو بلڈ ہے میں اس کو ریڈ کلر سے ایرو لگاؤں گا اس کو بولیں گے ایم پیور بلڈ یعنی کہ کاربن ڈائیوکسائیڈ والا بلڈ اور یہ والا بھی میں ریڈ ایرو لگاؤں گا ریڈ مطلب کاربن ڈائیوکسائیڈ والا بلڈ اب پیپر میں کسچن کیسے آتے وہ بھی سنو بتاؤ سب سے پہلے کاربن ڈائیوکسائیڈ والا یعنی کہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کہاں پہ آتا ہے تو کہاں آتا ہے اس والے حصے میں کون سے والے حصے میں اس اوپر والے حصے میں اور اس اوپر والے حصے کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں رائٹ آری کل کیا بولتے ہیں اس کو رائٹ آری کل تو سب سے پہلے بلڈ کہا تھا رائٹ آری کل آ گیا رائٹ آری کل میں بلڈ رائٹ آری کل میں جب بلڈ آتا ہے اس کے بعد یہاں پہ چھوٹے چھوٹے تین سراخ ہوتے ہیں ان تین سراخ کو بولتے یہاں پہ ایمیج پہ نہیں لکھا ہے ان تین سراخوں کو بولتے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ہاں لکھا ہے لکھا ہے دیکھو اس کو بولتے ٹرائی کیسپیڈ والو کیا بولتے ان کو ٹرائی کیسپیڈ والو بولتے اب سنو یہ ٹرائی کیسپیڈ والو ان کے بارے میں ذرا سنو میں آپ کو بتاتا ہوں اس اسی سی جی ال میں ایک بار سوال پوچھا ہوا کیا ٹرائی کیسپیڈ والو جب بولت اس جگہ پہ آتا ہے نا یہاں پہ یعنی کہ رائٹ آریکل میں تو رائٹ آریکل بھر جاتا ہے جب رائی کیسپیڈ والو میں وی اے ل وی ای ٹرائی کیسپیڈ والو میں تین سراخ ہوتے ہیں یہ اوپن ہوتے ہیں جب اوپن ہوتے ہیں تو کوئی بھی ساؤنڈ نہیں پروڈیوز ہوتی اور جب یہ کلوز ہوتے ہیں تو ساؤنڈ پروڈیوز ہوتی ہے لب کیا ساؤنڈ پروڈیوز ہوتی ہے لب ایس ای سی سی جی ایل میں پوچھا ہوا نارمل ہیومن ہارٹ کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے ہارڈ بیٹ کیا ہوتا بلڈ کیسے میجر کرتے وہ پڑھیں گے ابھی ہم تو کلوز ہوتے وقت کیسی ساؤنڈ پروڈیوز کرتا ہے لب اب بلڈ کہاں آ گیا یہاں پہ نیچے والے حصے میں یعنی کہ رائٹ وینٹریکل اس کو بولتے ہیں جب یہ رائٹ وینٹریکل میں بلڈ آ گیا اور یہاں پہ یہ لگا ہوا ہے یہ سراک اب یہاں پہ یہ جو نام ہے لکھا ہوا اس کو آپ اس کا جو اصلی نام ہے اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں سیمی لونر والو یہ جو جگہ ہے نا یہ جہاں سے بلڈ اندر کی طرف جا رہا ہے یہ اندر اس کو بولتے ہیں میں یہاں لکھ رہا ہوں سیمی لونر والو سیمی لونر والو سے یہ بلڈ جاتا کون سا بلڈ ہے یہ کاربن ڈائیوکسائیڈ والا یہاں سے جاتا یہ اب یہ بلڈ کہاں جائے گا یہ بلڈ جاتا ہے لنگز میں کہاں جاتا لنگز میں لنگز میں جائے گا بلڈ کس کے لئے کاربن ڈائیوکسائیڈ والا بلڈ جائے گا لنگز میں اور وہاں سے آکسیجنیٹڈ بلڈ صاف ہو کے آئے گا یہاں پہ دیکھو اس کو پلمون لونر یا پلمون لونر بولتے ہیں کیونکہ لنگز کی سٹڈی کو بولتے ہیں پلمونو لوجی سٹڈی آف لنگز نون ایز پلمونو لوجی ابھی آپ کو میں بتاؤں گا کیپیلریز کیا ہوتی آرٹریز کیا ہوتی وینز کیا ہوتی ہیں ابھی میں ہارٹ کی فنکشننگ بتا رہا ہوں تو بلڈ چلا گیا پیور ہونے کے لئے اب پیور ہو کے بلڈ یعنی کہ آکسیجنیٹڈ بلڈ یہاں سے آتا اندر یہاں سے بلڈ آتا اندر اس کو بولتے اب ان کو کیا کیا نام دیے جاتے ہیں ایک ہے اس کو ایک کو بولتے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس میں سے پلمونری آرٹری پلمونری وینز وہ کیا ہوتی ہیں ابھی میں آپ کو تھوڑی در میں بتاؤں گا ٹیکنیکل چیزیں میں ابھی نہیں کرنے والا ہوں ابھی میں آپ کی سمجھ بڑھانا چاہتا ہوں پھر میں آپ کو ٹیکنیکل چیزوں پہ لاؤں گا تو یہاں سے بلڈ آگے اندر کہاں آگیا لیفٹ آریکل میں اب لیفٹ آریکل سے یہاں پہ نیچے دو سراغ ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں ٹرائی کے سپیڈ وال اس کو بولتے ہیں بائی کے سپیڈ وال اب جب میں آپ کو بتاؤں گا نا ہارٹ اٹیک کیسے آتا ہے کارڈیک ارسٹ کیا ہوتا ہے دل کا دھورہ کیسے پڑتا ہے تب میں آپ کو بتاؤں گا یہ ٹرائی کے سپیڈ وال اور بائی کے سپیڈ وال کا رول کیا ہے اب بلڈ آگیا وینٹری کل میں اب وینٹری کل کے بعد یہاں پہ یہ ایمیج میں تو ایوٹا اوپر بنا ہے بٹ ریل میں ایوٹا نیچے ہوتا ہے تو اس ایوٹا سے یہ دیکھو ایوٹا اس سے پیور بلڈ پوری باڈی میں باڈی میں کیا ہوتا ہے بلڈ سپریڈ ہو جاتا ہے پمپ ہو جاتا ہے تو یہ ہوتی ہے پوری ہیومن بلڈ کی سائیکل تو یہ جو ہیومن بلڈ سائیکل ہے یعنی کہ میں نے آپ کو کیا بتایا باڈی کے آرگن سے بلڈ آنا اور وہاں سے بلڈ چلے جانا یعنی کہ آرگن کے پاس آ جانا اتنے یہ جو اس پوری سائیکل کو بولتے ہیں ون کارڈی ایک سائیکل کیا بولتے اس کو ون کارڈی ایک سائیکل اب دیکھو یہ ون کارڈی ایک سائیکل میں کیا ہوتا ہے یہ بھی نیچر ہوتی ہے دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں زیرو پوائنٹ ایٹ سیکنڈ لگتے ہیں بلڈ کو یہاں سے اندر آنے میں یہاں سے اندر آنے میں لنگ سے پیوری فائی ہونے میں اور آرگن تک پہنچانے میں کتنا ٹائم لگتا زیرو پوائنٹ ایٹ سیکنڈ اس کو بولتے ہیں ون کارڈی ایک سائیکل کیا بولتے ہیں ون کارڈی ایک سائیکل تو بتاؤ ون کارڈی ایک سائیکل کیا ہوتی آرگن سے ڈی آکسیجنیٹر بلڈ آنا لنگز کے پاس جانا پیوری فائی ہونا اور آرگن میں چلے جانا کتنا ٹائم لگتا زیرو پوائنٹ ایٹ سیکنڈ ارے اتنی بڑی چیز اتنی لمبی کیپلریز میں بلڈ جانا یہ کوئی مزاق ہے یہ نیچر ہے جس نے ہمارے اندر یہ دل رکھا ہے پھر وہی نیچر کہتی ام خلقہ غیرکم آپ پہ ہی بن گئے ہو بنانے والا ہے تمہارا کریئٹر ہے کوئی اس دنیا میں جس کو ہم خدا بغوان اللہ جو بولتے کریئٹر ہے اس دنیا میں جس نے یہ دل بنایا یہ یونیک چیز بنائی زیرو پوائنٹ ایٹ سیکنڈ میں یہاں سے چاند تک بلڈ کو لے جانا اور واپس زمین پہ لے آنا کوئی مزاق ہے یہ دل کی ابھی ابھی تو میں نے ہلکا سا آئیڈیا دیا ہے ابھی ہم پڑھیں گے دل کیسے کیسے کام کرتا ہے اور بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے بلڈ پریشر لو کیا ہوتا ہے ہائی کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کارڈی ایک سائیکل تو ہم نے پڑھ دیا ہم بلڈ پڑھیں گے بلڈ میجر کیسے کرتے ہیں بلڈ کے کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں پڑھیں گے لیکچر لمبا ہو جائے گا تو آپ بور ہو جائیں گے اگلے اپیسوڈ میں پڑھیں گے شکریہ شکریہ شکریہ